آشکر نا میرا ویلوگ سارا امریکہ کے ایریاز پہ ہے کیونکہ یہ وہ ایریاز جہاں پہ ہمارا گھر ہے اور بہت سارے لوگ نا ٹک ٹوک پہ بکواس کرتے ہیں سپیشلی جلس ہو کے کہ آپ لوگ کسی گاؤں میں رہتے ہیں مطلب کہ لیٹرلی ایسے کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی امیر ہو تو گاؤں میں کیوں رہتی ہو یار آپ لوگ اتنے مطلب پاکستان بیٹھے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کے کنٹریز کس طرح کی ہیں تو اس طرح کے فالتو کمنٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو سمجھ نہیں ہیں تو یہ آپ کو کس اینگل سے گاؤں لگ رہے ہیں کہ ہم لوگ گاؤں لگ وہ الگ بات ہے کہ میں باہر کے زیادہ ویڈیوز نہیں بناتی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جنگل ہے آپ لوگ کو یہ نہیں بتا کہ امریکہ میں اوورال ہی بہت زیادہ گرین ری ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلڈنگ نظر نہیں آرہی میں نے اس کے اوپر بہت سارے ویڈیوز بنایا اور آج میں گصہ میں بنا رہی ہوں کیونکہ کچھ لوگوں نے بہت لیٹرلی فضول کمنٹس کی ہوئے تھے کہ آپ اتنی امیر ہو تو گاؤں میں کیوں رہتی ہو اس طرح کے بہت سارے کمنٹس کی ہوئے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جھوٹ بولتی ہے امریکہ میں بلڈنگز ہوتی ہیں یہ وہ میں نے ہاں واقعی بلڈنگز ہوتی ہیں تو میری نا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن کو باہر کا نینہ پتا ہوتا ان کو چاہیے کہ وہ فضول کے کمنٹس بھی اٹھ کے نہ کیا کریں آئی نو کہ اس طرح کے کمنٹس زیادہ تر آپ کے رشتداری ڈیفرنٹ آئی ڈیس سے کہا رہے ہوتے ہیں جیلس ہو کے آئی نو لیکن پھر بھی اگر کوئی اور بندہ بھی کر رہا نا تو آپ نا اپنے آپ کو تھوڑا سا امپروف کریں اور تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں ہیں اگر آپ کو نحی سمجھ تو آپ امریکا کو دیکھا دیکھا کریں ڈیفرنٹ جگہوں پر یوٹیوب پہ سرچ کریں گوگل پہ دیکھیں کہ امریکا کس طرح ہے OFF 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 Az ECON بیٹی بائی کو آنا دو بائی کو آنا دو پلیز 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 زیان زیان بیٹے نیچے آجو اب آجو آجو یہاں پہ نا بچوں کو میں لے کے گئی ہوں سلائیڈز پہ ہماری نا کمیونٹی میں بلکل پاس ہی سلائیڈز ہیں تو میں نا ان کو پھر لے جاتی ہوں کیونکہ زویا نا بہت زیادہ تنگ کاری ہوتی ہے میں باہر جانا لیکن میں باہر ان کو اس لیے بھی نہیں لے کے جا پاتی کیونکہ امریکہ میں اتنا مچھر ہے آپ کو بتایا نا گرین ڈی گرین ڈی کی وجہ سے مچھر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب بھی لے کے جاتی ہوں بچوں کو اتنا مچھر کار چکا ہوتا ہے بلکہ زیان کو بہت زیادہ پاؤں پہ مچھر کار دیتا ہے اور اب میں بات کروں گی پرموشن کی بہت ساری لوگ مجھے کانٹک کرتے ہیں پاکستان سے سپیشلی کہ ہمیں نہ اپنی پرموشن کروانی ہے اور وہ پی آر کے لیے مجھے کانٹک کرتے ہیں لیکن میں ان کو ریپلائی نہیں کار پاتی تھی کیونکہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں یو ایسے میں رہتی ہوں پاکستان میں نہیں رہتی اور زیادہ ترموشنی لوگ مجھے یوٹیوب سے کانٹک کرتے ہیں تو اس لیے میں یوٹیوب پہ بنا کے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو جنہوں نے بھی پی آر پیکیج بھیجنے اور پرموشن کروانی ہے آپ لوگ اب میرے سے کانٹک کریں اور کانٹک کرنے کے لیے آپ کو میرے مجھے ایمیل کرنی پڑے گی ابھی میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں کچھ ٹائم تک پاکستان جا رہی ہوں تو اس لیے میں آپ کے پی آر پیکیجز آپ ریسیف کر سکتی ہوں اور میں اس کے بارے میں ریویوز دے سکتی ہوں اپنے یوٹیوب پہ بھی اور اپنے ٹک ٹوک پہ بھی تو اس کے لیے میں نے اوپر یہاں پہ سکرین پہ میرا ایمیل ایڈریس آ رہا ہے آپ لوگ مجھے ایمیل کریں جو لوگ بھی مجھے پی آر پیکیجز بھیجنا چاہتے ہیں مجھے ایمیل کریں اور پھر میں آپ لوگوں سے کانٹک کروں گی آپ لوگوں کو ریپلائے کروں گی then you can send me پی آر پیکیجز میرے پاکستان والے گھر پہ تو میں آپ لوگوں کو ایڈریس دوں گی تو آپ لوگوں نے وہاں پہ send کر دینا ہے کہ جب میں پاکستان جاؤں تو میں فوراں آپ کے پی آر پیکیجز پہلے سے رسیب کیے اور میں اس کے بارے میں ریویوز دے سکوں اپنے یوٹیوب پہ اور جو لوگ بھی مجھے پرموشن وغیرہ کے لیے بھی کانٹک کرتے ہیں وہ سب بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ لوگ جو بھی مجھے پرموشن کے لیے پی آر کے لیے کسی بھی جیز کے لیے کانٹک کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے میرے اس جو میں نے سکرین پہ پہلے دکھایا تھا اپنے ایمیل درس ما میرے اگر پر اینیل کرے then i will contact with you guys konnten is邀ند کیونکہ میں پاکستان سے related ابھی کوئی بھی یہ mésیمیل بھی کانٹک کریں Did you know about everything put at Pakistan چاہتے ہیں شب роб ہے مجھے میں میرے آپ دنا سکرین بھی کانٹک کریں میرے میں مجھے سکرین بھی تو مجھے جاندے میں مجھے چل razede Serge цی اب میں مجھے چلی منٹ جو رہو جائی ترین میں چاہ منٹی دیئیرے اتنے لوگ کانٹیک کرتے ہیں پی آر کے لیے کہ مجھے اتنی ساری ابھی میں نے ایمیل اپنی کھولیا تو اتنی ساری ایمیل آئی ہوئی ہیں وہ بھی پاکستان سے اس کے بات یہ تکیں آج کل نا موسم یہاں پہ چینج بھی ہو رہا ہے میں پھر بھی بچوں کا نلاع دیتی ہوں میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو پاکستان بھی جب تک جائیں گے تب تک اور زیادہ چینج ہو جکا ہو گا تو پھر تو یہ موسم ہی گزر جائے گا کہ بچے نہا ہائیں نہیں سکیں گے سویمنگ پول میں تو اس لیے نا مہن کو دیلی سویمنگ پول میں نہانے دیتی ہوں آج کے لیے اتنا ہی تھا تھانکو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ اور اپنی دعا میں یاد اکھے گا اور کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے آئیم سوری اور کوئی بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل پہ سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس کریں تھانکو سو مچ بائے